موسیقی میری نام شفیق افریぎ ہے بےگرامن سے ہم ٹرائبل خیبر اجنسی سے اور بشنیس مائی زیادور ہے ہماری ٹیورٹا کی ڈیلرشیب ہے ٹیورٹا فرین ٹیورٹا خیبر پیشار میں ایکسیس سبور اپارٹمنٹ ہیں ٹرائبل خیبر سیونی ٹیورٹ Performer ٹرائبل خیبر کے راستان اور ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹے ہماری انڈسٹریز بھی ہیں گجراوالا میں تو یہ ہمارا بریف بریک گراؤنڈ ہے سر آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس ریل اسٹیٹ کے بسی کے لئے ریل اسٹیٹ میں تو مجھے پاند سال ہو گئے اور بزنس میں تو ہم پچھلے بیس پچیس سال سے ہیں لیکن ریل اسٹیٹ میں لاز فائف یر میں فائف یر کے ایکسپیرینس ہے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے اپ کمنگ پروجیکٹس اور کون سے ہیں ہماری اپ کمنگ پروجیکٹ جو ہیں پشاور میں ہمارے ہیں پشاور کے انٹورنمنٹ میں ہمارا ہے ٹین سٹوری کا شاپنگ مال این اپارٹمنٹ آ رہا ہے سیکنڈ پشاور میں ہمارا دوسرا پروجیکٹ آ رہا ہے رنگ روڈ پہ وہ بھی ٹین سٹوری کا ہے اس میں ہوتل این اپارٹمنٹ کے ہیں اور ساتھ میں ایکسس بیاں جو ابھی ایکسس مال ہمارا کمپلیشن سٹیج پہ ہے تو نیکس پروجیکٹ پہ ہم انشاءاللہ اسی ایڈیا میں ہماری ورکنگ چل رہی ہے زمین کی پرچیس کیلئے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں کون سے بہترین علاقے ہیں جہاں پر ہمیں انویسٹر انویسٹ کرنا چاہتا ہے بیسکلی سب سے بیسٹ آف دی بیسٹ تو وہ تو سی ڈی اے کے اندر میں ہے لیکن جو وہاں کی پرائیسز ہیں وہ بہت ہی ہائی ہیں مطلب آپ ایک اپ کمی پروجیک جو اب یہ چلنا ہے سوکچین جس فر اگزامپل دے رہا ہوں اس کا ٹو بیڈ اپارٹمنٹ آپ کو پان ساڑھے چار کروڑ کی لگ بگ ملے گا لیکن جس کی جو کمپلائنس پوری ہو جس کمپنی کی یا جس پراپٹی جو بھی ہو ہاؤسنگ سوسائیٹی تو آپ اس میں انویسٹ کر لیں تو پچاس روپے آپ اسلام آباد میں انویسٹ کر رہے ہیں پچاس یہاں پر تیور بھی سیکیور اس کی پرسپیکٹیو سے سر جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ مہنگائی ہے ان سی ڈی اے کے جو علاقے ہیں تو اس حوالے سے آپ لوگ بجٹ انویسٹر کو کیا مشورہ دینا جائیں گے لوگ بجٹ کی ساب سے آپ دیکھیں کہ فیسل ٹاؤن جو سراؤنڈنگ ہے ٹاپ سیٹی اپ کمنگ ہے تو ای ٹھنگ یہاں بیسٹ ایریا کہ میں آپ کو اپر کروں اور سب سے بیسٹ میں آپ نے کیونکہ میرا پروڈکٹ بھی ہے میں اس میں جو فیچرز میں نے دیو ہیں وہ ساری اسلام آباد کے لیول کے مطابق ہے تو میں تو سجیس ہی کروں گا کہ آپ سراؤنڈنگ میں دیکھیں کمپلائنس کی ساب سے سرویسس صرف اس کو نہ دیکھیں کہ آپ نے ایک بلڈنگ اس پہ دیکھ لیے پینفلیکس پہ سب سے امپورنٹ بات ہے کہ وہاں آپ جا کے دیکھیں اس کی موڈل اس کا موڈل کی کنسٹرکشن کالٹی اس کی سٹینڈرز ہیلتھ ان سیفٹی اس میں جو کمپلائنس ہے گورنمنٹ کی طرف وہ پورے ہیں کہ نہیں پورے ہیں تو میں تو سجیس ہی کروں گا کہ آپ لوگ یوئرز کو میں کہوں کہ ڈیفینٹلی آپ ایک سیس مال کو ریویو کریں کمپلائنٹی اسلام آباد اور سراؤنگ کی ساب ای تینکو ہیلی بیسٹ ان اس ایریا سر ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے ریل اسٹیٹ کو ایک انڈسٹری کا درجہ دے دیا ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے فرس ٹائم اس کو ایک انڈسٹری بھی دے دی اور یہ ایک گر بنتا ہے اس کے ساتھ دو سو کرخانے چلتے ہیں دو سو لوگ جوب پر لگتے ہیں تو ای تینک دیس ای گریٹ کریٹ ٹو پی ٹی آئی اور اس کی گورنمنٹ کو اور امار خان کے لیے تو میں کہوں گا تھمز اپ نیو انویسٹرز کو سر آپ کیسے مشورات دیں گے کہ ان کو کہاں انویسٹ کرنا چاہیے کیا ان کی لیے بہترین جگہ ہے یہ ڈیپینڈ اون لوکیشن کہ جب آپ کوئی جو بیلڈنگ ہو یا جو کمپنی ہو اس کی لوکیشن اور اس کی ریپوٹیشن بہت میٹر کرتے ہیں ہمارے اس فیلڈ میں ریپوٹیشن بہت امپورٹن ہے اگر ایک جگہ بہت اچھی ہو اور کمپنی کی ریپوٹیشن نہ ہو تو پھر بھی وہ تو ڈیپینڈ یہ فیفٹی فیفٹی ہیں یہ لوکیشن اور ریپوٹیشن کو دے کے آپ فیصلہ کریں اور پھر بھی میں سجیش کروں گا کہ آپ کمرشل میں کریں اس کا ریٹرن کوئی ہوتا ہے ریال اسٹیٹ میں زیادہ تر کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بیسیکلی یہ ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے اور سب سے ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب ڈیویلپر ہوتا ہے وہ آرکیٹیکٹ و انجینئر تو نہیں ہوتا ہے وہ ایک عام بزنس مین ہوتا ہے اور ایک آئیڈیا کو پروموٹ کر لیتا ہے اس فیلڈ میں اکثر جو سکلفل لیبر ہوتی ہے یا سکلفل ٹیم ہوتی ہے اس کا بنانا اور اس کو ڈیویلپ کرانا اور اس میں مارکٹ سے کرنا یہ بہت ایک مشکل کام اب اس سچویشن میں جو گورمنٹ نے مراد دی ہے تو ہر جگہ پہ کنسٹرکشن شروع ہو گئی تو اب سکلفل لیبر کا شارٹ فال ہے ابھی اس کرنٹ سینریو میں کہ سکلفل لیبر نہیں ملتی سر آپ کا آج تک کاریل اسٹیٹ کا تجربہ کیسا رہا ہے میرا تو الحمدللہ میں بہت سکسیس فل ہے اور میرا تو کہتا ہوں کہ کنسٹرکشن تو میں نے کی ہے لیکن اتنے ہائی رائز بیڈنگ میں فور دی فرس ٹائم ایک بہت بڑے کلب میں آنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اور پھر آپ آٹا 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 سیٹی سے آپ آتے ہیں پشاور سے اور اسلامباد میں آپ کرتے ہیں تو میں تو اللہ کا بہت شکر گزار ہوں اور بہت سکسیس ہی الحمدللہ بھی تک اور ریکارڈ ٹائم میں ہم نے ڈیلیوری بھی دی تو الحمدلہ میں تو بہت خوش بھی ہوں اور سکسیس فل بھی الحمدلہ ریال اسٹیٹ سیکٹر میں مارکٹ میں اتنا کمپیٹیشن ہے اس حالے سے آپ کیا کہیں گے کمپیٹیشن تو دن بہت دن بڑھ رہا ہے لیکن یہاں پہ کمپیٹیشن میں ساتھ کوالٹی بھی ہے ملہ بہت اس ایڈیا میں آپ سراؤنڈنگ میں آپ کو ہم سے کم پرائسز ملیں گے لیکن بیسکلی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں ایمیلنٹیز کیا ہے ان میں کیا ایڈیشنل دے رہے ہیں وہاں پہ ایسا کیا دے رہے ہیں کہ اس کی پرائس کم ہے اور ہماری پاکستان کی جو سوسائیٹی ہے ہماری لوگوں کو مائنڈ سیٹ وہ کہتے ہیں سستہ ہو بس میرا گھر ہو سر آخر میں ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ سرمایہ کاری کے رجحان کو فروغ دینے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے ہیں کمرشل بینکس اگر اس میں ٹوڑا سٹیٹ بینک کی طرف سے ان میں پولیسی کلیر ہو تو اب بہت زیادہ کنسٹرکشن بھی شروع ہو سکتی ہے اور جس طرح نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائیٹی پاکستان گورمنٹ میں ابھی جو پولیسی ہے تو اس میں بھی بہت فروغ ہو سکتے ہیں دس لگ گھر بہ آسانی بن سکتے ہیں اور پرائیویٹ کمپنیز بھی نہیں کہ وہ اس میں آ کے بنا لیں اور لوگوں کو ڈیلیویل کر دیں تو میں تو سجیس کرتا ہوں اور گورمنٹ کو بھی ریکویس کرتا ہوں کہ بینکس لینڈنگ شروع کر دیں اور اپنی پولیسیز میں تھوڑی سی نرمی کر لیں بہت شکریہ سر آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لئے وقت نکالا اسی کے ساتھ اپنی مہزوان گومل نایاب کو دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی اپنے اگلے سیگمنٹ میں اللہ نگے بار